بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی حرمت صلات فرماتے ہیں یہ باب ہے نماز کی تعظیم اور احترام کے بارے میں ایمان سے متعلق بات چل رہی ہے اور وہ احادیث جو ایمان سے متعلق ہے اس سے متعلق کچھ باتیں آگئی بہت سارے اعمال اللہ پاک نے ایسے دیئے ہیں کہ جو اپنی ذات کے اندر تو عمل ہے لیکن اس عمل کا بڑا گہرا اور مضبوط تعلق ہوتا ہے بندے کے ایمان اور عقیدے سے اس عمل کی حفاظت سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے اور اس عمل کے احتمام سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اس عمل کی کمزوری سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے اور جاننی چاہیے کہ تمام اعمال میں سب سے بڑی حیثیت اور درجہ کس عمل کا ہے نماز کا تو ہر ایک جانتا ہے اس کو تو جو آج کے درس کی حدیث مبارکہ ہیں اس میں اللہ کے پانک پیغمبر محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال ہوا ایک سفر میں اور آپ نے اس کا بہت خوبصورت اور ایک تفصیلی جواب دیا حدثن ابن ابی عمرہ قال اخبرنا عبداللہ ابن معازی الصنعانی عن معمر عن عاصم ابن ابن نجود عن ابی وائل عن معاز ابن جبل نزی اللہ عنہ قال حضرت معاز ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے درجے کے جلیل القدر صحابی ہے فرماتے ہیں کنتم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر میں حضور علیہ الصلاة والتسلیم کے ساتھ ایک سفر میں تھا یہ سفر غزوہ تبوک کا ہے شارحین نے لکھا تبوک کا سفر تھا وہاں سے واپسی ہو رہی تھی فأصبحت یوما قریبا منہو ایک دن میں آپ سے قریب ہوا ونہن نسیر اور ہم چل رہے تھے فقلتو یا رسول اللہ میں نے عرص کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلنی الجنت ویباعدنی عن النار مجھے ایسا کوئی عمل بتا دے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے صحابہ کی سمجھ کو دیکھیں دوستو بڑوں کی صحبت اور تربیت انسان کو اتنا قیمتی بنا دیتی ہے کہ اس کا سوال بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے تو ایسی ایک جامع بات عرص کی کہ ایسا عمل دے دیں کہ جو جنت میں داخل کر دے جہنم سے محفوظ کر دے یعنی کام ہی بن جائے قال آپ علیہ السلام نے جب سنا فرمایا لقد سألتنی عن عظیم فرمایا آپ نے بہت بڑی بات پوچھ لے سوال بہت بڑا ہے لیکن وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وہ عمل بہت آسان ہے ہر اس شخص کے لئے جس کے لئے اللہ آسان کر دے سوال تو آپ کا بڑا ہے تو یقیناً جواب بھی اتنا بڑا ہے لیکن وہ عمل آسان ہو جائے گا اگر اللہ کسی پر فضل فرما دے اور اس کے لئے آسان کر دے اب آپ علیہ السلام نے بات شروع فرمائی فرمائے تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئَا اللہ کی ایسی عبادت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اس لئے کہ ایمان تو بنیاد ہے عقیدہ تو اصل ہے اس کے بغیر تو بات آگے نہیں چل سکتے اللہ کی ایسی بندگی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرو وَتُعْتِ الزَّكَاةَ اور زکاةَ ادا کرو وَتَصُومَ رَمَضَانَ رَمَضَان کے روزے رکھو وَتَحُجُّ الْبَيْتَ اور بیت اللہ کا حج کرو جو ارکانِ اسلام ہے جس پر اس دین کی بنیاد ہے وہ آپ علیہ السلام نے ترطیب سے ذکر کر دی پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا أَلَا أَدُلُّكَ عَلَىٰ أَبْوَابِ الْخَيْرِ کیا میں تمہیں اس کے علاوہ خیر کے دروازے نہ بتاؤں کہ خیر کے دروازے کیا ہے کہ اگر آپ اس پہ عمل کرلو تو خیر کے دروازے آپ کے لئے کھل جائیں گے پھر فرمایا أَسَّوْمُ جُنَّة وَالصَّدَقَةُ تُطْفِعُ الْخَتِيَةَكَ مَا يُطْفِعُ الْمَاءُ النَّارَةَ اب وہ خیر کے دروازے کیا ہے پہلا عمل فرمایا یاد رکھو کہ روزہ یعنی نفلی روزوں کا احتمام یہ ڈھال ہے ڈھال تمہاری حفاظت کرے گا اور صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بھجا دیتا ہے وَصَلَاتُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ اور تیسرا کسی شخص کا رات کے اندھیرے میں اٹھ کر کے نماز پڑھنا جَوْف رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھنا سُمَّتَ لَا پِرْعَبْ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے آیت پڑھی تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَزَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ حَتَّى بَلَغَ يَعْمَلُونَ یعنی اللہ نے ان بندوں کی تعریف فرمائی کہ جن کے پہلو جن کی کروٹیں ان کے بستروں سے جدہ رہتے تو تین چیزیں نفلی روزوں کا احتمام صدقے کا احتمام اور رات کی نماز کا احتمام یہ کتنی باتیں ہو گئے ایک بات میں آپ ساتھیوں سے پوچھتا ہوں کہ رات کی نماز سے مراد کون سی نماز ہے تحجد کی نماز تو سب کو پتا ہے کہ یہ تحجد کی نماز ہے کہ اس میں بندہ بستر کی قربانی دیتا ہے اکتا ہے اللہ کے سامنے اکیلے میں کھڑا ہوتا ہے اور یہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے لیکن ایک قیمتی بات یہاں محدثین نے بڑی عجیب بات لکھی کہ تحجد کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور نفلی نماز بھی شامل ہے ایک اور نفلی نماز اور وہ مشکل بھی نہیں ہے دوستو اور وہ نماز کونسی ہے عوابین کی عوابین کے نوافل کونسی نماز کے بعد مغرب کے بعد اب مغرب کے بعد جو عوابین کے نوافل ہیں جو کم سے کم کتنے ہونے چاہیے چھے ہونے چاہیے چھے سے لے کر کے پھر بارہ بھی سولہ بھی اس کی حد نہیں ہے زیادہ کی جتنے بھی پڑھنے لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ قرآن کریم کی جو آیت آپ علیہ السلام نے پڑھی اس میں یہ ہے کہ وہ بندے جن کے پہلو بستر سے جدہ رہتے ہیں تو بھئی یہ عمل تو رات کا ہے نین کی قرمانی عوابین تو مغرب کے بعد کون سوتا ہے تو محدیسین نے لکھا کہ صحابہ اکرام کا معمول یہ تھا کہ یہ جو دن بر محنت کر کے واپسی کرتے تھے تو وہ مغرب کی نماز تک پہنچتے تھے آج بھی جو فطری معاشرہ ہے اس میں صبح کام شروع ہوتا ہے مغرب میں ختم ہوتا ہے چونکہ محنت تھی رزق حلال کی فکر تھی قصب حلال کی فکر تھی تو محدیسین نے لکھا کہ مغرب تک جو لوگ واپس پہنچتے تھے وہ تھک کر چور ہو چکے ہوتے تو اس وقت عرب معاشرے کی ایک عادت تھی کہ وہ مغرب کی نماز اور سنتیں پڑھ کر تھوڑا سا بستر پہ آرام کرتے تھے عشاء کی نماز تھے بات سمجھے وہ عشاء تک آرام کرتے تھے لیکن جو بڑے درجے کے صحابہ تھے عراب علیہ السلام سے جڑے ہوئے حضرات تھے انہوں نے یہ قربانی دی تھی کہ یہ جو وقت تھا جس میں نین کا اور تھوڑے سے آرام کا تقاضہ ہوتا تھا وہ اس کو قربان کر کے اپنے عوابین کے نوافل پڑھتے تھے بات سمجھ میں آگئے ہیں تو مقصد اس سے کیا بتا چلا کہ عوابین کے نوافل بھی بہت قیمتی ہے انسان اس کی کوشش کرے اور اس کو بالکل ترک نہ کرے اور کئی دفعہ یہ بات مجلس میں آ چکی ہے کہ علماء نے اس کا آسان حل طریقہ بھی ذکر کیا فقہاں نے علماء شامی رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت نے اس کو فتاوہ شامی میں لکھا اس مسئلے کو کہ اگر کسی کے لیے وقت نکالنا مشکل ہے یا حمد طاقت نہیں ہے سستی ہے تو یہ ان چھے نوافل میں کس کو بھی شامل کرے دو سنتوں کو شامل جو مغرب کے بعد دو سنتیں معقدہ ہے نا اس کو کاؤنٹ کرے آپ اس کو شمار کر لیں یہ سنتیں بھی ہو گئی اس میں عوابین کی نیت بھی کر لیں پھر اس کے بعد دو رکعت نفل پھر دو رکعت نفل تو آپ تو آسان ہو گئے تو سنتیں معقدہ بھی ہو گئی نوافل بھی ہو گئے عوابین کا عجر بھی مل جائے لیکن اگر کبھی حمد ہو طاقت ہو وقت ہو تو انسان دو رکعت سنتیں معقدہ مستقل پڑھ لیں پھر چھے رکعت عوابین دو دو مختصر کر کے پڑھ لیں لیکن چھے کا عدد پورا کر لیں تو روز اس پہ عمل ہو سکتا کوئی مشکل نہیں سم مقالہ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اَلَا اُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ كُلِّهِ وَعَمُودِهِ وَزَرْوَتِ سِنَامِهِ پھر آپ علیہ السلام نے حضرت معاست سے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ ان تمام باتوں کی بنیاد کیا ہے اور اس کا ستون کیا ہے اور اس کی سب سے بلند چوٹی کیا ہے قل تو بلائے رسول اللہ میں نے عرص کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرمائے قال آپ نے فرما ہے رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامِ تمام باتوں کی بنیاد تو اسلام ہے یعنی اسلام بندہ اپنے دین کے ایمان کی حفاظت کرے وَعَمُودُهُ السَّلَا اور پھر اس اسلام کا ستون وہ کیا ہے نماز ہے اور وَزِرْوَتُ سَنَامِهِ الْجِهَاد اور پھر اسلام کی بلند ترین چوٹی وہ جہاد ہے جہاد ہے جیسے اونٹ چل رہا ہوتا ہے تو تمام جانوروں میں نمائیہ ہے تو اگر یہ امت جہاد پر اخلاص اور ترتیب اور مضبوطی سے عمل کرے گی تو عزت کے ساتھ نمائیہ نظر آئے گی بلند رہے گی سم مقالہ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اب حدیث کا نچوڑ آرہا ہے دوستو آخری بات فرمایا اَلَا اُخْبِرُكَ بِمِلَاكِ ذَالِكَ قُلِّهِ یہ جتنی باتیں میں نے تم سے بیان کی کس صحابی سے بات ہو رہی تھی حضرت معاذ ابن جب اللہ فرمائے ان ساری باتوں کا خلاصہ تمہیں بتاؤں کہ خلاصہ کیا ہے قُلْ تُمَلَایَا رَسُولَ اللَّهُ میں نے عرص کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرمائے قَالَا حضرت معاذ فرماتے فَاخَذَ بِلْحِسَانِ آپ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ لیا اپنی اُگلیوں سے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اس طرح قَالَا اور پھر فرمایا قُفْ عَلَيْكَ حَاذَا معاذ یہ زبان تیرے قابو میں آجائے یہ ساری باتوں کا نچوڑ آرہا ہے خلاصہ آرہا ہے یہ زبان تیرے قابو میں آجائے کنٹرول میں آجائے قُلْ تو میں نے عرص کیا یا نبی اللہ وَإِنَّا لَمُ آخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری زبانوں سے جو باتیں نکلتی ہیں اس پہ بھی ہمارا معاخضہ ہوگا ہماری پکڑ ہوگی جو کچھ ہم زبان سے کہتے ہیں فَقَالَا ثَقِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاسِ آپ نے فرمایا اے معاست تیری ما تجھے گم کریں یہ عرب کی تعبیر ہے دوستو بدعا نہیں ہے ہر زبان کے اندر اور ہر قوم کے اندر کچھ جملے ہوتے ہیں تنبیہ کے جیسے ہمارے ہاں اردو میں اگر کوئی ذرا کمزور ذہن والا بار بار سوال پوچھے تو ہم کیا کہتے ہیں نالائق اللہ تجھے سمجھ دے اللہ تجھے سمجھ کہتے ہیں نا اس طرح اور بھی اس طرح کہ ہر زبان میں مختلف ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تیری ما تجھے گم کریں اے معاست وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ اَوْ عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمْ اِلَّا حَصَائِدُ وَالْسِنَتِهِمْ فرمایا لوگ اپنے چہروں اور اپنی ناک کے بل جہنم میں جو گریں گے وہ اپنی زبان کی کھیتی کی وجہ سے گریں زبان سے جو کھیتی انہوں نے اگائی یو کاتی یہ سبب اور ذریعہ بن جائیں گی ان کو مو کے بل جہنم میں گرانے کریں تو اب میرے عزیز و دوستوں بزرگو آپ غور کریں ایمانیات ذکر ہوئی اور پھر اعمال ذکر ہوئے اور پھر نفلی اعمال کا تذکرہ ہوا لیکن آپ علیہ السلام نے آخر میں جا کر ساری باتوں کا خلاصہ اور نچوڑ زبان کا کنٹرول نکالا کیوں اس لیے کہ ایمان کا اقرار وہ بھی زبان سے خدا نہ خواستہ زبان سے ایسے کلمات نکالنا جو ہمارے ایمان کو ضائع کر دیں اس میں بھی یہ زبان استعمال ہوتی ہے اور اگر انسان بہت اعمال کر لے بہت کچھ کر لے کوئی ایسا ہے جس نے کبھی تحجد نہیں چھوڑی پابند ہے لیکن صبح اٹھ کر مجلس میں لوگوں سے کہتا پھرے کہ بھئی ہم تو تحجد پڑتے ہیں ہم تو کبھی چھوڑی نہیں اپنی اس نیکی کا اظہار کر دیا شیطان نے کام کر دیا اب بتائیں اس زبان سے وہ بول نکلے اور وہ رات کی ساری عبادت کیا ہو گئی وہ چلے گئی زبان کے غلط استعمال نے نقصان کر دیا تو اس لیے میرے عزیز و دوست و بزرگو زبان کی حفاظت بہت ضروری اور سب سے زیادہ جو تربیت ہم اگر دیکھیں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی مجلس سے لے کر آج کی ہر اہل حق کی خیر کی مجلس پر تو آپ کو ایک چیز مشترک اور قومن نظر آئے گی کہ انہوں نے زبان کے کم استعمال کی تربیت کی اس لیے دیکھیں جہاں صحابہ اکرام ایک مجلس میں تھوڑا سا تیز ہوئے تھوڑا سا تیز اور وہ کوئی ذاتی بات بھی نہیں تھی وہ ایک قوم کے لیے امیر کے تقروری پر بحث تھی لیکن تھوڑا سا تیز ہو گئے اللہ پاک نے سورہ حجرات کی آیات اتار دی تنبیہ فرما دی کہ میرے پیغمبر کی موجودگی میں اونچی آواز نکلے گی تمہارے عمال برباد ہو جائے چلے جائے تو آج تو اس کو ایک مہارت اور ایک کمال اور ایک وروج سمجھا جاتا ہے جو بندہ زیادہ فنکاری رکھتا ہے جو زیادہ بول سکتا ہے تیز بول سکتا ہے اور قینچی کی طرح زبان چل رہی ہے ہمارے ہاں تو اس کی حیثیت ہے کمال کا آدمی ہے جبکہ سنت ترطیب سے سمجھ میں آتا ہے کہ زبان سے جتنا انسان احتیاط کے ساتھ چلے کم بولے ضرورت کی بات کرے اپنے ایمان اور اعمال کی اخلاص کی حفاظت کرے اتنا یہ بندہ قیم جئے تو اس لیے ایک تو آج فتنوں کا دور ہے سب سے زیادہ ان باتوں میں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے جس کا خدا نہ خاستہ اثر ضروریات دین پر عقائد دین پر ایمانیات پر پڑتا ہے آج دیکھیں نا ہماری مجلسوں میں باتوں میں وہ باتیں چھیڑ دی گئی کہ جس کا عوامی طبقے سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا تقدیر پر بحث شروع ہو گئی بھئی تقدیر کیا ہے قیامت کیسے آئے گی کہاں پر آئے گی اور جنت جہنم کی کیا حقیقت ہے اور صحابہ اکرام کے آپس میں کیوں مشاجرات ہوئے اور یہ کیوں ہوا اور وہ کیوں ہوا اور قرآن کریم پر احراب کس نے لگا ہے یہ رکو کس نے لگا ہے اس کی کیا حیثیت ہے آج تک کی امت کیا ہم نے اپنے ان بڑوں کو دیکھا نہیں آج تک ہمارے یہ بزرگ قرآن پاک کا کتنا عدب اور احترام کرتے تھے تبھی کسی نے کہا کہ قرآن پر احراب کس نے لگا ہے اور صحابہ میں آپس میں اختلافات کیوں ہوئے کیا وجہ ہے کہ آج یہ ابحاث یہ باتیں یہ عام مجمع میں شروع کر دی ان ہستیوں کی بے اکرامی عام ہو جائے گی حدیث پاک میں فرمایا ان ہستیوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے جو اللہ کے حضور جا چکے لیکن ان پر بات کی امت جری ہو جائے گی وہ محاکمے کے لیے اور وہ انصاف کا ترازو لے کے کھڑی ہو جائے گی کہ جی ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ان میں کون حق پر تھا کون باطل پر جن سے سو فیصد اللہ کی رضا مندی کا اعلان ہے ان کا فیصلہ کرنے ہم بیٹھ گئے اور ہمارا کیا بنے گا اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے ہم پر جو قبر کی رات آ رہی ہے آخرت آ رہی ہے اس کا کیا بنے گا اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے تو اس لیے زبان کی حفاظت ازحج ضروری ہے تو انسان قلت کلام یعنی بلا ضرورت باتچیت کی طرف تو جائے نہیں پھر جو چیز میرا میدان نہیں ہے میں اس میں کیوں بولوں ڈاکٹر کے پاس جاؤں اور ڈاکٹر سے کہوں ڈاکٹر صاحب یہ میڈیسن کاٹ دے یہ والی لکھ لیں یہ لکھ لیں اور یہ کاٹ دیں وہ ایسا بھگائے گا وہاں سے کہ پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں جب علاج اس سے کرانا ہے تو بات بھی اس کی ماننی ہے سودہ دکاندار سے لینا ہے بات بھی اس کی ماننی ہے اس پر اعتماد کرنا ہے لیکن دین اتنا یتیم ہے آج کے ہر آدمی اپنی اکرائے رکھتا ہے یہ مجھے تو بولنا ہے خاموش تو رہنا نہیں ہے الٹے سیدھے مسائل بتائیں گے لیکن بتائیں گے خاموش نہیں رہنا تو ذمہ داری بوجھ اپنے کندے پر لے کر کے زندگی گزاریں مشکلات بڑھ جائیں گے اس لئے زبان کی جس قدر حفاظت ہو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ذکر کا احتمام جتنا زبان ذکر اور تصویحات کی عادی بن جاتی ہے اتنا یہ زبان غیر ضروری باتوں سے خود بخود محفوظ ہو جاتی اس لئے صبح شام کی تصویحات کیوں سکھائی کہ یہ دو عوقات ایسے ہیں جس میں بندہ فارغ ہوتا ہے فارغ ہے یہ تصویحات کی پابندی کر لے گا اس کی زبان خود بخود محفوظ ہو جائے اور تیسرا یہ ہے کہ نیک مجلس کو نیک صحبت کو اختیار کریں بڑوں کی باتوں کو جب سننے کے لئے انسان بیٹھتا ہے تو وہ ماحول انسان کی تربیت کرتا ہے دوستے وہ تربیت کرتا ہے نیک صحبت میں آئے اور انسان جب بیٹھ جائے تو توجہ اور تسلی کے ساتھ انسان بات کو سنتا رہے اتنا انسان کے اوپر اس کا اثر ہو جاتا ہے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے ہاں بھی جماعتیں آتی ہے اور بیرون کے ساتھی آئے ہیں بیرون کی جماعت آئی ہے اور ان حضرات کا حق پھر زیادہ ہوتا ہے تو بھئی ساتھی ان کے ساتھ جڑے بھی ان کو گش بھی کرائیں ہم ان کے معمولات میں جڑے بھی اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے الحمدللہ رب العالم والصلاة والسلام ہماری ایک ساتھی کے والد صاحب ایک ایکسیڈنٹ کے حادثے میں شدید زخمی ہوئے ہیں دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفاہ کامل آجل نصیب فرمائے جتنے بیمار گھروں میں ہیں اسپطالوں میں ہیں جن امراض میں مقتلع ہے اللہ پاک سب کو صحت کامل آجل نصیب فرمائے وصلا اللہ وسلم وعلا نبینا محمد وعالی وصحبہ اجمائی برحمت